ویلکم ٹو پارٹ ٹو سیڈنٹس اب پارٹ ٹو میں آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں مرزا نے کبھی ان کو کن کو اپنے دوست جو تھے جن کی اٹھارہ سو ستاون کے بعد حالت سقیم ہو گئی تھی اور دلی کے امائد میں سے ایک تھے یعنی عمرہ میں سے تو مرزا نے کبھی انہیں ان کو مالیدہ یا جاما وار وغیرہ کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا یعنی ہمیشہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے تھے مالیدہ کے یعنی ایک قسم کا پشمینہ کا کپڑا جو مل کر ملائم کیا جاتا ہے یہ ایکسپینسیو کپڑا تھا کلیر عالی قیمت تھا غالی کپڑا تھا یا جاما وار کا وغیرہ چوگوں کے سوا تو وہ جاما وار یا پھر پشمینہ کے کپڑے مالیدہ کے پہنتے تھے تو انہیں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ چھینٹ کا فرگل پہن کے آئے ہوں کلیر تو جب انہیں دیکھا تو چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھرایا یعنی رکت تاری ہو گئی رونا آ گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے کلیر ان سے پوچھا تو غالی نے کہا کہ یہ تو میرا دوست امیر تھا یہ تو کم تر حکیر کپڑے نہیں پہنتا تھا اب کیا ہو گیا تو ان سے پوچھا یہ چھینٹ یعنی ایک قسم کا بیل بوٹے دار کپڑا آپ نے کہاں سے لی کلیر تو غالی نے پوچھ لیا کہاں سے لی مجھے اس کی وضع یعنی ظاہری حالت بہت ہی بھلی لگتی ہے کلیر وضع بہت اچھی لگتی ہے یعنی اس کی ظاہری حالت اس کو دیکھنے سے اچھا لگتا ہے اپیرنس اچھی لگتی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بھی فرغل یعنی روئی دار لبادہ یا لباس چکے لیے یہ چھینٹ مگوا دے یعنی یہ چھینٹ کا کپڑا یعنی بریک بیل بوٹے والا کپڑا مگوا دیں انہوں نے کہا کہ یہ فرغل آج ہی بن کے آیا ہے میں نے یعنی یہ واسکٹ واسکٹ جو ہے آج ہی بن کے آئیے میں نے اسی وقت اس کو اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو یہی حاضر ہے مرزا نے کہا جی تو چاہتا ہے کہ اسی وقت یہ کہا نہیں ہے کہ علیدہ ہوگا اور اسی وقت کلیر کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لو مگر جاڑا یعنی سردی شدت سے پڑ رہا ہے شردی صدید ہے آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر یعنی چھوٹی میخ پر کنڈی پر جسے آپ کہتے ہیں کپڑے لٹکانے والی کھونٹی پر اپنا مالیدہ یعنی ایک قسم کا پشمینے کا یعنی جو عالی قیمت کپڑا تھا ایک امدہ کپڑا ہے یعنی اپنا مالیدہ جو کیا نیا چوگا یعنی جبا جو عربیوں کا لباس ہے میں نے پہلے بتائے قسم کا نیچہ لباس ہوتا ہے اتار کر انہیں پہنایا یعنی اچھا لباس اپنے امیر دوست کو پہنایا جو کم تر کپڑا پہنے ہوئے تھا تو غالب نے انہیں لے دیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا یعنی انہیں پیش کیا کس طرح ذرافت یعنی خوش طبعی خوش طبع بھی ہوتا ہے دنائی بھی کہتے ہیں ہنسی مزاق بھی کہتے ہیں اور تمسخر بھی کہتے ہیں تمسخر جو تھا ہنسی مزاق مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناتک یعنی بولنے والا جانور بولنے والی مخلوق حیوان زریف یعنی خوش مزاج مخلوق یا خوش مزاج انسان کہا جائے تو بجا ہے کلیر تو آپ کو کیا کہا جائے حیوان زریف ایک دفعہ جب رمضان میں رمضان غزر چکا تو قلعے میں گئے قلعے میں تو آپ کو پتا ہے بادشاہ تھے اس وقت کون سے بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر مغل خاندان کا آخری چراغ کلیر بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے اب دیکھنا ان کی خوش مزاجی کلیر یا ان کی ذرافت کو یعنی ہنسی مزاق کو تو بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے عرض کیا پیرو مرشد ایک نہیں رکھا اب دیکھیں یہ زو مانی بات ہے انگلیش میں پیارے طلبہ اسے پن کہتے ہیں پی یو این پن کلیر زو مانویت یعنی ایک بات یا تو سارے رکھیں اور ایک چھوڑ دیا یا پھر ایک نہیں رکھا یعنی ایک بھی نہیں رکھا تو بادشاہ سمجھا کہ ایک چھوڑا لیکن ان کا مقصد مطلب تھا کہ ایک نہیں رکھا یعنی ایک بھی نہیں رکھا ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان یہ نواب مصطفی خان مرزا غالب کے شاگیر تھے کلیر تو کہ مکان میں ملنے کو آئے ان کی مکان کے آگے چھتہ یعنی جو سائبان بنا ہوتا ہے کلیر کورڈ ایریا تاریخ تھا جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے یعنی بیٹھک میں گئے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے انہیں وصول کرنے کے لیے موصول کرنے کے لیے کیا کھڑے تھے مرزا کو دیکھ کر یہ مصرہ یعنی شیر کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک شیر ہوتا ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں کلیر تو ایک مصرہ پڑھا کیا پڑھا آئیے دیکھئے یہ آپ کو نظر آگے بورا کر دیتے ہیں آبِ چشمہ ہیوان درون تاریخ یست یعنی آبِ حیات کا جو چشمہ ہے تو آبِ حیات کا چشمہ اندھیرے میں ہے کس میں ہے یعنی آبِ حیات وہ پتہ ہے کہ چشمہ یعنی کون جس سے پی کے پانی بندہ مرتا نہیں ہے زندگی ہمیشہ کی مل جاتی ہے موت نہیں آئے گی اسے آبِ حیات کہتے ہیں تو وہ تو اندھیرے میں جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان یعنی بڑا کمرہ جو تھا میں بے سبب یعنی باعث مشرق رویہ جس کا رخ مشرق کی طرف تھا ہونے کی دھوپ کلیر بری ہوئی تھی تو بے مشرق رویہ یعنی اس کا رخ مشرق کی طرف مشرق رویہ یعنی رو یعنی چہرہ مو اس کا جو رخ تھا وہ کس طرف تھا مشرق کی طرف یعنی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو دھوپ بری ہوئی تھی کمرے میں تو مرزا نے وہاں کیا کہا ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آبِ چشمہ ہیں وہاں درون تاریخ یہ آبِ حیات کا جو چشمہ ہے وہ اندھیرے میں ہے تو مرزا غالب نے آگے وہاں جا کے روشنی دیکھی تو کہتے این خانہ ہما آفتاب بس یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے آفتاب کیا ہوتا ہے سورج ایک صحبت میں یعنی صحبت کیا ہوگی مجلس ایک مجلس میں مرزا میر تقی میر کی مرزا جو تھے یعنی مرزا غالب تھے وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے شیخ ابراہیم زوک بھی موجود تھے یہ ان کے ہم اثر شائر ہیں انہوں نے سودا یعنی مرزا محمد رفی سودا کو میر پر ترجیح دی یہ دلی کے شائر تھے مرزا محمد رفی سودا کو میر پر ترجیح دی کلیر ابراہیم زوک نے کیا کیا کہ مرزا غالب چونکہ میر تقی میر کی تعریف میں قصیدے پڑ رہے تھے تعریف کر رہے تھے تو ابراہیم زوک نے کہا کیا کہ میں تو ترجیح کس کو دیتا ہوں مرزا محمد رفی سودا کو تو میر پر ترجیح دی کہ میر سے زیادہ جو افضل شائر ہے وہ مرزا محمد رفی سودا ہے تو سودا کو ترجیح دی تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری یعنی میر تقی میر کا مداہ سمجھتا تھا کلیر سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا آپ سودائی ہیں تو اب دیکھو سودائی یہاں اگین پی یو این پاننا ہے یعنی زو مانی ہے کیا مطلب کہ ایک تو سودائی یعنی سودا کو مرزا کس کو محمد رفی سودا کو ماننے والا یعنی سودائی ہے دوسرا سودائی پاگل ہے مجنوع ہے ٹھیک ہے باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور ایک تو آمدنی کام تھی مقدور یعنی طاقت یا حمد بھی کام تھا مگر خودداری یعنی عزت نفس اور حفظ وضع یعنی دج آن کلیر آن انداز کی جو حفاظت تھی آپ کی جو آپ نے ظاہری آن بان تھی اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے شہر کے عمرہ و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی عمرہ تو پتہ ہے امیر لوگ اور عمائد کون ہے معزز شہر کے بڑے بڑے نام جو ہوتے ہیں سے برابر کی ملاقات تھی کبھی بازار میں بغیر پالکی یعنی ڈولی یا ہوادار یا ہوادار یہ تخت تخت رواہ ہوتا تھا جسے کہار اٹھا کر چلتے تھے کہ بغیر نہ نکلتے تھے تو پتہ چلا ہے کہ سواری لے کر نکلتے تھے عمائد شہر میں عمائد کون تھے ابھی آپ سے کہا ہے پہلے بھی دو بار آ چکے شہر کے معزز لوگ شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آئے میں بھی وہاں مجود تھا نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا تو مرزا صاحب نے کہا مجھے فلان صاحب کا ایک آنا یاد رکھ لو آنا جو ہوتا ہے ایک روپے میں ہوتے ہیں سولہ پیسے سولہ آنے سوری کتنے ہوتے ہیں ایک جو روپے ہوتا ہے ون روپی ایکل ٹو سکسٹین آناز کلیر تو اب ایک آنا دیکھ لو آپ کتنا ہوگا ون آور سکسٹین روپیز ایک روپے کا سولوہ حصہ دینا تھا جو کہ چھ پیسے پچیس چھ اشاریا کتنے بنتے ہیں پچیس پیسے روپے میں سو پیسے ہیں اور آنے میں کتنے ہوں گے سکس پوائنٹ ٹو فائی پیسے دینے تھے اول وہاں گیا تھا پہلے تو وہاں گیا تھا کہاں گئے تھے اپنے فلان صاحب کسی دوست کو انہوں نے پیسے دینے تھے اور وہاں سے یہاں آیا ہوں ایک دن دیوان فضل اللہ مرہوم چھٹ یعنی رتھ یا بگھی میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملاقات نکل گئے دوست تھے پاس سے گزر گئے ملاقات بھی نہیں کی مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقع دیوان جی کو لکھا یعنی دیوان فضل اللہ کو لکھا مضمون یہ کہ آج یہ خط کا جملہ دیکھئے ذرا کیا ہے کہ آج مجھے اس قدر ندامت یعنی خجالت یا شرمندگی ہو رہی ہے ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جا رہا ہوں تنزن کہہ رہے ہیں یہاں اس سے زیادہ اور کیا نلائکی ہو سکتی ہے نا اہلی ہو سکتی ہے یعنی ہم اس قابل بھی نہیں اس لائک بھی نہیں ہے کہ آپ ہم سے مل کے جائیں پاس سے گزر گئے کہ آپ کبھی نہ کبھی اس جگہ سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ کر سکوں یعنی میری ناہلی دیکھیں کہ آپ یہاں سے گزریں میں سلام نہیں پیش کر سکا آپ کو جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے آئے فواقع یعنی پھلوں میں عربی کا ورڈ فاقہت فواقع پھل ہوتے ہیں میں عام ان کو بہت مرغوب یعنی من باتا تھا پسندیدہ تھا یا یوں سمیلے عام ان کی کیا تھی پھلوں میں کمزوری تھی عاموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لئے امدہ امدہ عام بھیجتے اور وہ خود اور وہ خود بعض دوستوں سے تقاضہ کر کے عام منگواتے دیکھیں دوست ان سے تقاضہ کر سکتے ہیں تو سچی دوستی یہ ہے کہ دوست سے تقاضہ کیا جا سکتا ہے ایک روز مرہوم بہادر شاہ یعنی اس وقت مرے نہیں تھے اب مرہوم ہے اللہ عنہ پر آموں کے موسم میں چند مساحبوں یعنی ساتھیوں یا خاص دوستوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغ حیات بخش باغ کا نام کیا ہے حیات بخش یا مہتاب باغ ان دونوں میں سے ایک باغ تھا وہاں پر باغ میں ٹہل رہے تھے یعنی عوارہ خرامی کر رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے تو چہل قدمی کرنے کے دوران کیا ہوا عام کے پیڑ رنگ برنگ یعنی زرق بر مختلف الوان مختلف الوان مختلف رنگوں کے عاموں سے لدے رہے تھے یعنی لدے ہوئے تھے یہاں یہاں کا عام بادشاہ یا سلطین یعنی سلطان کی جمع یا بیگمات یعنی سلطانوں کی جو گھر والیاں ہوتی تھیں کہ سوا کسی کو میسر نہیں آتا تھا نہیں ملتا تھا مرزا بار بار عاموں کی طرف دیکھتے تھے بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو مرزا نے ہاتھ بان کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یعنی کیا ہماری تقدیر میں بھی لکھا ہے کلیر یہ دیکھیں ان کی ذرافت کا اندازہ لگائیں یا نہیں لکھا یہ دیکھ رہا ہوں بادشاہ مسکرائے اسی روز ایک بہنگی یعنی شولڈر پول کہتے ہیں سٹیڈنٹس ایک پول ہوتا ہے یعنی ڈنڈا سٹیک ہوتی ہے بھاری ٹھیک ہے اس کو کندے پہ رکھا ہوتا ہے اس کے اردگرد ادھر بھی بالٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں اور ادھر بھی بیچ میں انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے کلیر تو یہ آپ شولڈر پول کے نام سے گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا آپ کو آئیڈیا ہوگا کلیر ڈنڈے پہ دو ٹوکریاں ادھر رسی سے لٹکائی ہوتی ہیں ایک اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ کلیر یہ ہندوستان میں تھا بنگلہ دیش میں آج بھی غریب انکوں میں منڈیوں وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کلیر جب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائی فروٹ بیچنے والوں نے یہ بھنگی بنائی ہوتی ہے ایک چھڑی پہ دو ٹوکریاں یہاں پہ ان کا کندہ ہوتا ہے لٹکائی ہوتی ہیں تو امید آپ کو سمجھ آگئے امدہ امدہ آموں کی مرزا کو بھی جوائی تو پتہ چلا ہے بھنگی میں دو ٹوکریاں ہو سکتی ہیں سو مرزا کی نیت آموں سے کبھی بھی کسی بھی طرح سیر نہ ہوتی یعنی ان کے نیت سیر نہیں ہوتی یہاں پہ غور کریے پیٹ تو بھر جاتا تھا لیکن نیت نہیں بھرتی یعنی ہر وقت انہیں آموں کی بھوک لگی رہتی تھی تو سیر نہ ہوتی پیٹ نہ بھرتا اسودہ نہ ہوتے نیت نہ بھرتی تھی اہل شہر توفہ تن یعنی توفے کے طور پر آم بھیجتے تھے خود بزار سے منگواتے تھے دیکھو دوست بھیجتے تھے شہر کے لوگ بھیجتے تھے خود بھی منگواتے تھے تو اندازہ لگا لیں کس طرح سے پتا چلا کہ ان کی طبیعت کبھی آموں سے سیر نہ ہوتی باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات آتا پتا چلا باہر سے بھی آم آتے مگر سوغات یعنی توفہ مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا نواب مصطفی خان مرہوم ناقل یعنی نقل کرنے والے جو بیان کر رہے ہیں اس بات کو کلر تھے کہ ایک صحبت یعنی مجلس یا محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر کوئی یعنی آم کے بارے میں نسبت یہاں پہ پیارے طلبہ گیا ہوگا بارے میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا رائے دے رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہئے سجیشن دے رہے تھے تجاویز دے رہے تھے جب سب لوگ اپنی اپنی رائے کہہ چکے مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو مرزا نے کہا کہ بھئی میرے نزدیک تو عام میں صرف دو خوبیاں ہونی چاہئے کتنی دو نمبر ایک کیا میٹھا ہو اور نمبر دو بہت ہو تیسری جگہ پر پیارے طلبہ یہاں پر پن آگیا ہے زومانویت آگئی ہے کیا ہوتی ہے زومانویت تو زومانویت یعنی دو مانی تو بہت ہو یعنی میٹھا زیادہ ہو یا عام ہو میٹھا ہو اور بہت ہو یعنی بہت زیادہ عام سب حاضرین ہنس پڑے کیوں کیونکہ زومانویت ہے بہت زیادہ ہو کیونکہ انہیں پتا تھا جتنے بھی عام دو اتنے تھوڑے ہیں تینکیو ویری مچ